اچھا پیغام میں دینا چاہتا ہوں ان حالات میں ہم اپنے آپ کو کیسے سیف کر رکھ سکتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو کیسے سیف رکھ سکتے ہیں اپنے بزنس کو کیسے سیف رکھ سکتے ہیں تو میں دعا بتا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی وہ دعا یاد کیجئے آپ بھی پڑھتے رہیے اپنے بیوی بچوں کو سکھا دیجئے اللہم نے اسعال ہوتا لعاف ہوا اے اللہ میں تس سے معافی چاہتا ہوں والعافیت عافیت چاہتا ہوں فی دینی میرے دین میں و دنیا آیا میری دنیا میں و اہلی میرے بیوی بچوں کے معاملے میں و مانی میرے بزنس سو صاف انکم میری آمدنی کے ذرائع اللہ مجھے سیف کر میرے بیوی بچوں کو سیف کر میرے بزنس کی اس کو سیف کر کتنے لوگ ہیں جو روزی سے آج بھی محبوب ہیں اور عالمی سازش بھی ہو رہی ہیں اب تو جو بیچارے گل سے آگے پھر جا نہیں پاتے کیوں اسے حالات بنتے جا رہے دن با دن سوچو اور اس کے لئے کیسے سیف کے ذرائع ہیں انشاءاللہ میں بتانا چاہتا ہوں تو اللہ کے لیے بیوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم اینی اسعالو کلعاف ہوا اے اللہ مافی چاہتا ہوں آفیت چاہتا ہوں فی دینی و دنیا یا میرے دین میں میری دنیا میں و اہلی میرے بیوی بچوں میں وہ مالی میرے مال میں اللہم مسترعو راتی اللہ میرے عبود کو چھپا دے و آمن رو آتی خوف و غراس میں تو میری فاظت فرما امن دے مجھے اللہم حافظ لی من بینی یدیہ سامنے سے میری فاظت فرما و من خلفی پیچھے سے میری فاظت فرما و عن یمینی سیدھے جانب سے میری فاظت فرما و عن شمالی دائیں جانب سے میری فاظت ہر چار جانب سے میری فاظت فرما کہ آس ضرورت نہیں ہے دعا کی یقینن ہے سوچو چودہ سو سال پہلے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو دعا سکھائی چودہ سو سال پہلے جامعہ ترنیزی کے حدیث ہیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا یا محمد اوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتا جب تم نماز پڑھ چکونا جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤں اذا صلیتا جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤں یہ دعا پڑھتے رہنا اللہم انی اسألوک لعا اللہم انی اسألوک فعل الخیرات وَتَرَكَ الْمُنْكِرَاتِ وَحُبُّ الْمَسَاكِينَ الْتَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْلِي وَإِذَا عَرَدْتَ فِي عِبَادِكَ فِتْنَةً فَتَبَفَّنِ غَيْرَ مَفْتُولِينَ اللہ تعالی نبی کو دعا سکا رہے یا محمد اذا صلیتا اوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤں یہ دعا پڑھنا فَقُرْتُم کہو اللہم اِنَّ اسْعَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اے اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما وَتَرَكَ الْمُنْكِرَاتِ غَلط کاموں سے بچنے کی ہدایت بھی نسل فرما وَحُبُّ الْمَسَاكِينَ اور مسکنوں سے محبت کرنے والا مجھے بنا دے اَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْلِي ان تین کاموں کے کرنے پر تو میری مغفرت بھی فرما میری حالت پر رحم بھی فرما وَإِذَا عَرَتَ فِي عِبَادِكَ فِتْنَةً جب تو اپنے بندوں کے اندر فتنے کا ارادہ کر دے فَتَوَفْنِ غَيْرَ مَفْتُونِينَ اللہ بغیر کسی فتنے کے مجھے وفاات دے دے فتنوں میں جینا مجھے منظور نہیں فتنوں سے بچ کر کے مجھے مرنا منظور ہے فَتَوَفْنِ غَيْرَ مَفْتُونِينَ اللہ بغیر کسی فتنے کے مجھے وفاات دے دے سوچو اللہ کے نبی کو رب نے یہ دعا سکھائی اور یہ دعا سیکھ لینا یاد کر لینا بیوی بچوں سب کو سکھا دینا یہ دعا